اسلام علیکم جانی بھائی کی آلے والیکل اسلام ٹھیک تھا بھائی جان تسی سناو بڑے دنہ باز چکر لائی آجے یار مین آج جانی بھائی نو میلی ہے یہ جہاں کے آن جی بھائی جان اور سلام باز اللہ دا شکر ہے میں کہنے لگا سا کے اگر ماشاء اللہ پاپ دی گانو بڑا کچھ سکھایا سجدہ کرنا اللہ دا محبت اکاپا نوکرائی ہوئی ہے ہاں جی بھائی جان میرا پیغام ہے سی جانگ بندیاں واد پہ جانگ جڑے منڈے نے آجی کپڑیاں تا بانا لائیں دے سی اس طرح میرا ایک چھوٹا جا پیغام سی میں اللہ کلا دی بارگاچ انہوں نماز پڑھن تا کوئی طریقہ نہیں دراصل صرف ایک چکاں تا خونر سکھایا تا بڑے گلت کمینٹر بھی تسی پڑھتے ہو گئے میں بہت پڑھنا کرتے کیونکہ نماز جان بناتے فرد نہیں کی میں نے بھی پتا ہے کہ نماز پڑھنے میں ایک انا بھی میری زبان دے کہیں تے ہاں جی وہ ایک بار کہنا کہیں تے وہ اللہ پاک دی بارگاہ سجدہ کر لیں میری بارگاہ کہیں تے مطلب اللہ تعالی ایک محبت ہے کہ نماز نہیں پڑھتی نماز نہیں پڑھتی نماز نہیں پڑھتی ہون ہم آج اللہ قربانی ہی آ رہی ہے تو انہوں اپنا کر رہی ہے ہاتھیں قربانی کرنا ہے میں جواب دینا ہوں میں اللہ تعالی دی بارگاہ دے بیچے قربان ہون تا بھی تنر سکھایا ہے نہ میرے ہاتھیں کوئی سٹک ہوئے گی نہ میرے کوئی ایکشن ہوئے گا جنا ٹیکہ آپ جانواراں استعمال کر دی مطلب کہ کوئی اوزار رسید اسی بغیرہ نہیں ہوئی بھی جو بان کے بان کے لگتا بان دین دینے ماراہ دیگھ دے نظر جانو اور انہوں بڑے اوکی ہوں پڑھتی ناغ دے تریکہ ہوں میں سکھایا ہے کہ وہ ایک چکی گئی ہے وہ قربانی کوئی بتانا چاہنا ہے جانوار دینا جنہ پیار ہو سکے پیار کرو انہوں پیار ناغ کہاں گا اللہ تعالی دی بارگاہی تو قربان ہونا ہے بڑی خوش نصیب ہیں اللہ تعالی دی ترکر قربان ہو رہی ہے وہ پھر قربان ہونکے تیار ہو جائے گی میں ہوں تو ٹھینہ بیاکہ سامنے لائیو دونوں وہاں وہاں گا تونوں لے گے جانے ہیں لے گے جانے ہیں کربانی دا طریقہ دسانگے تونوں بڑے دوستانوں مدد ملے گی چکھن دی بھی سمجھن گے آگے جانو بڑا دے ظلم نہ ہوئے بلکل بڑا بھی اپنا بھی نقصان بڑے آدھا ہوں گا اسے دا کوئی نقصان بڑے آدھا ہوں گا